ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا اس لڑکے کا نام سورب تھا سورب ایک اکیس سال کا لڑکا تھا سورب کے ماتا پتا کا دہان تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اسی لیے وہ اپنی نانی کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا سورب کی نانی سورب کو بہت پیار کرتی تھی اور اس کا بلکل اس کے ماں باپ کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی سورب بھی اپنی نانی سے بہت پیار کرتا تھا نانی نے سورب کو کبھی بھی اس کے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی نانی کو مور اور مورنی پالنے کا بھی بہت شوق تھا ان کے پاس ایک بہت بڑا بگیچہ تھا جس میں بہت سارے مور اور مورنی تھے نانی ان کی بہت دیکھ بھال کرتی تھے وہ ان مور اور مورنی کو اپنے بچوں کی طرح ہی رکھتی تھے ایک دن سورب اپنی نانی سے اپنی پڑھائی کے سنسلے میں بات کر رہا تھا نانی ماں مجھے اپنی پڑھائی کے لیے دیش کے باہر پڑھنے جانا ہے ارے واہ بیٹا یہ تو بہت بڑیاں سوچا ہے تُو نے دیش کے باہر جا کر پڑھے گا تو بڑا آدمی بنے گا اور اپنی نانی ماں کا نام روشن کرے گا نانی میں بہت خوش ہوں کہ آپ میرے اس فیصلے سے سہمت ہو میں جلدی ہی یہاں سے جانے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا ارے اتنی جلدی کیوں اپنی نانی سے دور جانے کی زیادہ جلدی ہے تجھے نہیں نہیں نانی ماں ایسا رہی ہے مجھے کیوں جلدی ہوگی آپ سے دور جانے کی پر میری پڑھائی بھی تو ضروری ہے نا ٹھیک ہے پر تو ایک بات بتا کہ جب تو یہاں سے چلا جائے گا تو میں کیسے اپنا دل بہلاؤں گی کیسے اپنا من لگاؤں گی نانی سورپ کے اتنا منانی پر مان جاتے ہیں اور اسے باہر دیش پڑھنے کے لیے جانے کے لیے ہاں کر دیتی ہے ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی کچھ دنوں بعد سورپ باہر دیش پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور گاؤں میں نانی اپنے مور مورنی کے ساتھ سورپ کے انتظار میں اکیلی رہنے لگتی ہے بہت سال ہو گئے تھے سورپ کو گئے ہوئے پر پھر بھی نانی اس کا اتنی ہی تیورتہ سے انتظار کرتی رہی اور سورپ وہ ویدیش میں دل لگا کر پڑھائی کر رہا تھا وہ بھی اپنی نانی ماں سے ملنے کے لیے بہت اتسک تھا ایک دن سورپ اپنی نانی ماں سے فون پر بات کرتا ہے ہلو نانی ماں نانی ماں آپ کیسی ہو طبیعت تو صحیح ہے نا آپ کی وہاں گاؤں میں آپ کا من تو لگ رہا ہے نا ہاں بیٹے میں بلکل صحیح ہوں یہاں میں اپنے مور مورنیوں کے ساتھ اپنا من لگا لیتی ہوں پر تیری یاد بھی بہت آتی ہے دن بھر تیری چنتہ کرتی ہوں کہ تُو کیسا ہوگا کھانا کھایا ہوگا کی نہیں تُو ٹھیک سے پڑھائی کر رہا ہوگا کی نہیں ارے 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 میری نانی ماں میں بھی یہاں ٹھیک ہوں پڑھائی بھی صحیح چل رہی ہے بس آپ کو ایک خوش خبری دینی تھی میں دو مہینے بعد اپنی پڑھائی ختم کر کے گاؤں واپس آ جاؤں گا ارے واہ بیٹے میں بہت خوش ہوں کہ تُو واپس گاؤں جلد ہی آ جائے گا میں تیرا انتظار کروں گی ہاں نانی ماں تُو چنتہ مت کرو میں جلد ہی آ جاؤں گا دو مہینے بیٹ جاتے ہیں آج میرا بیٹا آنے والا ہے وہ پکہ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے تو گلے لگا لے گا جب وہ آئے گا تو اسے دھیر ساری سوادشت سوادشت مٹھائیاں کھلاؤں گی پتہ نہیں وہ باہر دیش میں کیسا کھانا کھاتا ہوگا یہاں میرے ہاتھ کا کھانا کھائے گا تو بہت خوش ہو جائے گا وہیں دوسری اور سورب گاؤں جانے کے لئے روانہ ہو جاتا ہے سورب یہ ارپورٹ پر اتر جاتا ہے اور کیاپ کر کے گاؤں کی طرف نکل جاتا ہے سورب بھی اپنی نانی ماں سے ملنے کے لئے بہت بیتاب ہوتا ہے سورب کیاپ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی سامنے سے ایک بڑا سا ٹرک آ جاتا ہے کیاپ کے ڈرائیور کا بریک فیل ہو جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور اور سورب دونوں ہی گھائل ہو جاتے ہیں ٹرک والا ان دونوں کو ہسپیٹل لے جاتا ہے ڈرائیور کو پھر بھی بچا لیتے ہیں پر سورب کو نہیں بچا پاتے اور سورب وہیں پر مر جاتا ہے ہسپیٹل والے سورب کی لاش کو شمشان میں جا کر دفنا دیتے ہیں وہاں نانی سورب کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اتنی دیر ہو گئی یہ سورب ابھی تک آیا کیوں نہیں نانی وہیں گھر کے باہر دروازے پر کھڑی ہو کر سورب کی راہ دیکھتی رہی پر اس بات سے انجان تھی کہ اب سورب کبھی نہیں آنے والا ہے نانی کو دروازے پر اتنی دیر سے کھڑا دیکھ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے ارے نانی اتنی دیر سے یہاں دروازے پر کیوں کھڑی ہو تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی جا کے اندر گھر میں بیٹھ کر آرام کرو نہیں نہیں میں یہاں اپنے سورب کی راہ دیکھ رہی ہوں وہ پس آتا ہی ہوگا پھر نانی اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے بہت دن بیچ جاتے ہیں نانی سورب کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے مجھے سورب کی بہت چنتہ ہو رہی ہے پتہ نہیں کب آئے گا اتنے دن ہو گئے ہیں ایک دن جہاں سورب کی لاش تفن کی گئی تھی وہاں ایک دم سے حلچل ہونے لگتی ہے سورب کی شریر سے اس کی آتما نکلنے لگتی ہے اور وہ ایک بھوٹ بن جاتا ہے اب میں اپنی نانی سے مل کر ہی جاؤں گا وہ کتنی چنتہ میں ہوگی میری کتنی چنتہ کر رہی ہوگی جب انہیں پتا چلے گا کہ میں زندہ نہیں ہوں تو وہ کتنی دکی ہوگی اس سے پہلے کہ یہ بات انہیں کسی اور سے پتا چلے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا بھوت گاؤں کی طرف جانے کے لئے روانہ ہو جاتا ہے جب وہ نانی کے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نانی ماں ابھی بھی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے ابھی بھی وہ اسی امید میں ہے کہ کب ان کا سورب لوٹ کر آئے گا اور کب اپنی نانی ماں کو گلے لگا لے گا نانی سورب کے انتظار میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ وہ اپنی مور مورنیوں سے بھی پوچھ رہی تھی ارے کیا کسی نے میرا سورب دیکھا کیا وہ واپس آنے والا ہے مجھے پتا ہے وہ آنے ہی والا ہوگا جب بھوت یہ سب دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور جا کر اپنی نانی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نانی ماں میں آ گیا دیکھو میں آپ کی سامنے ہوں میں نے آپ کو بہت انتظار کر آیا ہے نا اب نہیں کراؤں گا میں واپس آ گیا ہوں پر نانی بھوت کو نہیں دیکھ پاتی بھوت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اب کیسے وہ اپنی نانی کو بتائے کہ وہ اب زندہ نہیں ہے نانی سورب کے خیالات میں اتنی کھو چکی تھی کہ ان کو کھانے پینے کا دھیانی نہیں رہتا نانی یا تو چوکھٹ پر کھڑی نظر آتی تھی یا پھر اپنے مور مورنیوں سے سورب کے بارے میں بات کرتی ہوئی نظر آتی تھی بھوت نانی کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کو ایک اپائے سوچتا ہے نانی ماں کو اپنے مور بہت پسند ہیں اب یہی مور میری نانی کو میرے بارے میں بتانے میں مدد کریں گے نانی جب بھی چوکھٹ پر کھڑی ہوتی تھی یا کہیں اور ہوتی تھی تو بھوت ان کا ایک مور چورا کر لے جاتا تھا بھوت ہر روز نانی کا ایک مور چورا کر لے جاتا تھا اور ان کو ایک جنگل میں جا کر بان دیتا تھا تھوڑے دن بار نانی کو محسوس ہوا کہ ان کے بگیچے سے کچھ مور کم ہونے لگے ہیں نانی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے ایک بار نانی کو بگیچے میں کسی کے پیروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مور کے پیروں کے بھی نشان تھے ہو نہ ہو یہ ضرور چور کا کام ہے لگتا ہے کوئی چور میرے موروں کی چوری کر رہا ہے اب میں ان پیروں کے نشانوں کا پیچھا کرتی ہوں کیا پتہ شاید اس چور کا پتہ چل جائے نانی ان پیروں کے نشانوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتی ہے بھوت نانی کو جنگل کی طرف آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر سارے موروں کو باہر چھوڑ دیتا ہے نانی ایک سار دھیر سارے موروں کو آتے ہوئے دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ یہ اس کے ہی مور ہیں اور اپنے موروں کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے رونے لگتی ہے بھوت نانی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک دم سے روشنی چمکنے لگتی ہے اور پھر وہ بھوت سورب جیسا دیکھنے لگتا ہے نانی اسے دیکھ کر پہلے تو ڈر جاتی ہے پھر سورب کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے اس کو گلے لگا لیتی ہے پر وہ اسے چھو نہیں سکتی کیونکہ میں مر چکا ہوں یہ میری آتما ہے گاؤ کے لیے آتے وقت میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میری بہت ہو گئی اس ہائیوے کے پاس ہی ہاؤسپیٹل والوں نے میرے شریر کو کارڈ رکھا ہے نانی کیا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا نانی یہ سب سن کر بہت روتی ہے اور بھوٹ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے نانی اپنے موروں کو واپت کھڑ لے آتی ہے اور کچھ دنوں بعد وہی پاس والے شمشان سے سورب کے شریر کا انتن سنسکار کروا دیتی ہے تاکہ اس کی آدمہ کو شانتی ملے